الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المکرمین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدن علماء صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی علمین الكریم ونحن علی ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ شہر یار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت تاجدار مدینہ احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ کے بعد علم دین کے تعلق سے ایک مختصر اور جامع آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کچھ دیر اس آیتیں طیبہ سے اقتصاب فیض کریں گے حصول برکت کے لیے نات پاک کے دو مصرے عرض کر رہا ہوں میرے حضور کا یہ احترام کیا کہنا نماز میں ہے درود و سلام کیا کہنا حبیب حق کا یہ عالی مقام کیا کہنا حبیب حق کا یہ عالی مقام کیا کہنا کلام ان کا خدا کا کلام حبیب یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے حسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا درود پاک پھر دہرائیں صل اللہ علیہ وسلم صلاتوں وسلام علیک اے رسول اللہ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں اپنے محبوب پاک صاحب العلاق صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے قل رب زدنی علما اے محبوب پاک آپ فرمائیے آپ کہیے اپنے مولا کی بارگاہ میں آپ ارز کیجئے رب زدنی علما اے مولا مجھے علم میں زیادتی اتا فرما مجھے علم زیادہ اتا فرما صاحب تفسیر کبیر اللہ اتا فرما فخر الدین راضی علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کسی نعمت کی طلب میں اپنے محبوب کو یہ حکم نہیں فرمایا کہ پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نعمت کے لیے زیادتی طلب کریں اگر علم سے بہتر اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی مخلوق میں کوئی مخلوق کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس نعمت کی طلب کا حکم فرماتا اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک اس کی تمام نعمتوں میں عالی ترین نعمت علم ہے علم حاصل کرنے کے تعلق سے جہاں اور مسلمان بھائیوں میں بہت سی غفلتیں آئیں وہاں علوم دین کے حصول میں بھی ایک بے حصی اور ایک عجیب و غریب غفلت چھا گئی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مولا سے اپنے لیے جس نعمت کی زیادتی کا سوال کیا کہ مولا اس نعمت کو زیادہ عطا فرما اور ان کے مولا عزیز نے جس نعمت کی طلب کا بطور خاص حکم فرمایا وہ علم ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انانس رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضت علا کل مسلم و مسلم اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اللہ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالی عزو و جل نے قرآن کریم فرقان حمید میں حصول علم اور فضائل علم کی متعدد مقامات پر آیات طیبات میں فضیلت بیان فرمائی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب علم کا حکم دیا اور یہ حکم اللہ تعالی عزو یہ پیارے محبوم تمہیں جو کچھ حکم فرماتے ہیں یہ جو کچھ اپنی زبان پاک سے ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ خود اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے بلکہ یہ تو وہی حکم دیتے ہیں وہی ارشاد فرماتے ہیں جو ان کے رب کی وحی ہوتی تو ان کا کلام خدا کا کلام ہے ان کا فرمانا ان کے رب کا فرمانا ہے کلام ان کا خدا کا کلام کیا کہنا اس آیت طیبہ سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا نے طلب علم کا حکم فرمایا یہ ان کے رب عزو جل ہی کا حکم ہے اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ومن یتعر رسول جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی اللہ ہی کا حکم مانا اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ماتا کم رسول فخضو ومانا کم انہ فانتہو یہ رسول اللہ جس چیز کا تمہیں حکم فرمائیں جو دیں اسے اختیار کرلو اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ آیات طیبات اس عمر میں اور بھی بہت زیادہ ہیں تو آقا نعم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا طلاب العلم فریضت على كل مسلم و مسلم ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جب آدمی اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا علم حاصل کرے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرے اللہ کی شان اور عظمت کو پہچانے دوسرا کیا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و صفات اور ان کے منصب جلیل کے بارے میں علم حاصل کرے نبی کو مانو کیسا مانے اس کی معرفت حاصل کرنا ضروریات دین سے ہے کوئی بہکاتا نبی کو مانو ایسا جیسے بڑے بھائی کو مانتے ہو کوئی کہتا نبی کو ایسا مانو جیسے گاؤں کے چودری اور سرپنچ کو مانتے ہو نہیں کیسا مانے یہ اللہ کی کتاب بتائے گی دین اسلام بتائے گا اور یہ رسول اللہ کی حدیث بتائے گی ارشادات مصطفیٰ بتائیں گے یا تو کتاب اللہ بتائے گی کہ کیسا مانے اور یا معلم کتاب اللہ بتائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا معلم بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے یہ سب کچھ بیان فرما اس موضوع کے تحت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا رسول اللہ کی معرفت حاصل کرنا ایمانیات میں کیا کیا ماننا ضروری ہے اس کی معرفت حاصل کرنا آمنت باللہ اللہ پر عائقت ہی اور اس کے فرشتوں کو مانا ایمان لائے بلائقہ پر تو یہ جانے کہ فرشتہ کیا ہے ملائک کسے کہتے ہیں یہ اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے جس قدر چاہا علم اتا فرما اور جس کو جس جیوٹی پر چاہا معمور فرمایا جیسے ملک الموت کو روح قبض کرنے کے لئے سارے عالم کے جانداروں کی روح قبض کرنا ان کے ذمہ کر دیا اب ظاہر ہے کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں کوئی شمال میں کوئی جنوب میں کوئی پورب میں کوئی پچم میں سارے عالم میں مخلوق الہی پھلی ہوئی ہے جس کی موت کا وقت آئے گا اس کی روح نے قبض کرنی ہے ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے جو اس جہان میں آیا ہے اسے یہاں سے جانا بھی ہے تو جب اتنا بڑا کام انہیں بخشا تو اس کے لئے علوم بھی عطا ساری کائنات کو تباق کی طرح ان کے پیش نظر کر دیا جس طرح کھانا کھانے والا جہاں سے چاہے لقم اٹھا لے اس طرح وہ جہاں سے چاہے جس کی روح قبض کرنا چاہے مہا پہنچ کر روح قبض کیسا علم عطا کیا اس کے ساتھ کیسی قدرت لیکن اللہ تعالی جس کو جس کام پر معمور کرتا ہے اس کی صلاحیتوں سے اسے سر فراز کر دیتا ہے اسے اس کی صلاحیتیں دے دیتا ہے تو اللہ تعالی عزو جل نے اس کی صلاحیت کیسی عطا کی مہا من مدر من آل بیت اللہ یقوف مرت کوئی ذیر ہو ایسا نہیں جس کے دو مرتبہ گردش نہ کرتے روزانہ دو مرتبہ موت سے بچنا ممکن نہیں اس سے راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی یہ بدہ ہی حقیقت ہے اس کا انکار ناممکن ہے ہر روح کو ہر جاندار کو ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو ملائکہ کا علم حاصل کرنا یہ بھی ایمان کی ضروریات سے کوئی کہہ بیٹھتا ہے جبرائیل کو کیا تاقت ہے ماذ اللہ دیکھو جس نبی کے امتی کی قوتوں کا اور علم و ادراک کا یہ حال ہے اس شان والے نبی کی عظمتوں کا کیا حال ہوگا ان کے علم و قدرت کا عالم کیا ہوگا اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا جب غلام کا یہ حال ہے تو اس کے آقا کا حال کیا ہوگا یہ ایمانیات کے علم سے ہے یہ جاننا ضروریات دین سے ہے و قتب ہی و رسول ہی اور ایمان کا آئے پہ لائیا اللہ کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے رسول اللہ رب العزت کے رسول اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کس شان و عظمت کے حامل ہیں اور ان کے بارے میں ہم پر کیا چیز فرض ہے کیا عدب اور احترام ان کا ہم پر لازم ہے اس بارے میں جانو یہ سب ضروریات دین سے ہے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اب آئیے آپ کا پیارا رب ازو جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی زبان سے اعلان کراتا ہے طلب العلم فریضت علا کل مسلم و مسلم آ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تو علم کس لیے حاصل کیا جائے ضروریات دین و ایمان کو جانو ضروریات دین و ایمان کو جانو پہچانو اور اس کے ساتھ اور بھی علوم ضروری ہیں معاملات کا علم ایمانیات کا علم عبادات کا علم معادات کا علم موالات جس سے چاہا دوستی کر لی جس سے چاہا رشتہ کر لیا ضروریات دین سے ہے کس سے نکا منقد ہوگا کس سے نہیں اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی مولا کائنات اعلان فرماتے ہیں علم خزائن و مفتا ہو السوال فاسعلو یرحم کم اللہ علم خزانہ ہے اور اس کی کنجی اس کی چابی سوال کرنا ہے تو اے لوگو سوال کیا کرو اللہ تم پر رحم فرمائے سوال کرنے کا صریقہ ہی گم ہو گیا سوال کرنے کی صلاحیت بھی جاتی رہی اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات سے آزاد کر لیا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ محرومی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ محرومی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار رب جب تک علامان مصطفیٰ کا وطیرہ یہ تھا کہ محبوب پیارے کی اداوں پر مر مٹنا چاہتے تھے تو اتخت و تاج ان کی قدموں کی ٹھوکروں میں تھے اور آج بھی کوئی وقت نکل نہیں گیا اللہ تعالی عزوجل چاہے تو ایک معمولی تنکے سے بڑے سے بڑا کام لے لے ایک تنکہ حقیر ہے لیکن وہ ہواوں کا رخ بتاتا ہے کسی تنکے کو بیکار نہ سمجھو ہوا پورپ کی چل رہی ہے پچھم کی یہ جان نا ہے تو تنکے کو دیکھو جس طرح پڑ رہا ہے مخالف سم سے ہوا آ رہی ایک تنکہ حقیر ہے لیکن وہ ہواوں کا رخبت آتا ہے اب آپ نے یہ جانا کہ طلب العلم فریضت میں ایمانیات کے بارے میں جاننا رسول کے بارے میں جاننا رب کی معرفت حاصل کرنا یہ ایمان سے متعلق ہے ایسا معاملات سے متعلق کس سے قرض لیں کس سے نہ لیں قرض لیں تو کن شرائط پہ لیں کیسے نہ لیں تجارت کریں تو کیسے کریں کس طرح تجارت درست ہوگی کس طرح خسران اور بہران کا باعث ہوگی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ مولا تعالی مدینہ طیبہ کے بادار میں درہ لے کر نکلتے جسے شریعت طاہرہ فقہ پاک کے خلاف عمل کرتے دیکھتے اس کو درے مار کر فرماتے جاؤ علم سیکھو پہلے تجارت کے طریقوں کو جانو مسائل کو سیکھو ہر مسلمان پر عبادات کا علم ضروری ہے فرض ہے کتنی رکعتیں فجر کی نماز میں فرض ہیں کتنی ظہر میں فرض ہیں کتنی حصر میں فرض ہیں اسی طرح ہر نماز کے بارے میں ایسے ہی واجبات کو جانے پھر فرائض میں کیا شرائط ہیں جو شرط ہے طہارت پہلی شرط اس کے اجزاء کیجئے وضوع کے بغیر نماز نہیں تو اب جانو کے وضوع میں کتنے فرض ہیں غصل ضروری ہے پاکی کے لیے جانو کے غصل میں کتنے فرائض ہیں آج ہم یہ تو بتا سکتے ہیں ہمارے نوجوان کہ کس کرکٹر نے کتنے رن بنائے لیکن اگر یہ پوچھ لو کہ چار رکعت نماز فرض کے لیے کتنی شرطیں ہیں اور اس میں کتنے فرائض ہیں کتنے واجبات ہیں تو میں کسی غلط نیت سے نہیں کہتا میرے دوست ایمانداری سے بتاؤ کتنے نکلیں گے جو یہ بتا دیں روز محشر کے جانگداز بود اولی پرش سے نماز بود قیامت کا دن سب سے جانگداز دن ہوگا خطرنات دن ہوگا سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا قبر کی منزل بری وحشت ناک ہے سب سے پہلے ایمان کا امتحان ہوگا رب کی معرفت کے بارے میں پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے سبحان اللہ جسے معرفت الہی حاصل ہوگی وہ بتائے گا علم دین حاصل کرنے کے اسباب تین ہیں کیا ہے آیات محکمات ثابت آیت آیات محکمات میں سے محکم آیت حدیث سبحان اللہ حدیث صحیح اور فرض عدل اجمع اور قیاس اور ایک طریقہ اور ہے وہ کیا ہے نور مار فت یہ صاف قلب والوں کو فضل الہی سے حاصل ہوتا ہے علم والوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ سائل سوال کرتا ہے وہ سوال نہیں کر رہا ہوتا بلکہ سوال میں جواب بیان کر رہا ہوتا ہے وہ کیفیت بیان کرتا ہے عالم اس کا جواب دیتا آج کل کا حال تو یہ ہو گیا کہ مرنے والے کا انتقال ہو گیا اپنی مرضی سے حساب لگا لیا اپنی مرضی سے تقسیم کر لیا آج ایک بات خوب غور سے سن لو اس بلا میں اس زمانے میں بہت زیادہ لوگ گرفتار باپ کے مال میں بیٹا مورس ہونے کے اعتبار سے وارس ہونے کے اعتبار سے ترکہ پائیں گے اب ہوتا کیا ہے شادی بیٹی کی کردی جہیز دے دیا یہ جہیز کیا ہے سنت ہے یہ جہیز کیا ہے سنت ہے بعض نادان اسے لعنت کہتے ہیں بری بھلی باتیں بکتے ہیں ارے تمہاری غلط روش اگر کسی عبادت کو خراب کر دے تو عبادت کو برا نہ کہو اس خرابی کو درست کرو آرہ یہ خیل شریف میں بات تو جہیز ہے سنت اپنی طاقت بھر اپنی بیٹی کو رخصت کے وقت کچھ تحایر کچھ ساد و سامان اپنی حیثیت کے مطابق دے دو مالداروں لوگ ان کی نقل میں ایسے رشتے تلاش نے لگے جہاں سے دولت آئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی تعلیمات کی طرف نظر نہیں جاتی میرے آقا ارشاد فرماتے تجب وجل تجب وجل مرات بسلا تین خوبیاں دیکھتا ہے آدمی تین میں سے کوئی ایک بات دیکھتا کے نکاح کرتا اول جمال یا اس کا جمال دیکھ کر نکاح کرتا اور چوتھی چیز ہے دین میرے آقا فرماتے ہیں چار باتیں ہوتی ہیں نکاح کے لیے دیکھ ایک شکل و صورت دیکھو ایک حساب و نصب دیکھو خاندان دیکھو کیسا ہے اور ایک کیا چیز دیکھو گے ایک دیکھو اس کا دین ایک مال دیکھتے ہیں تو یہ چار باتیں دیکھی جاتی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کوئی مال دیکھ کر شادی کرتا ہے کوئی جمال دیکھ کر شادی کرتا ہے کوئی خاندان دیکھ کر شادی کرتا ہے لیکن میرے آقا کیا حکم فرماتے ہیں سختر لدین ہات ربط یادا تو دین کو دیکھ دین دیکھ کر رشتہ کر اللہ تعالیٰ دونوں جہان کا بھلا تیرے لئے جمع کر دے گا تو اب جہیز دینے والوں نے ایسے لالچیوں کو اپنی طرف مائل کر لیا وہ غریب صالح بچیاں رشتوں کے لئے بیٹھی ہیں یہ کسی اور قوم کا قصہ عبرت نہیں میں یہ سب زمرے داخل ہیں اب انتقال ہو گیا انتقال کے بعد ترکے کی بات آئی تو بھائی کہتے ہیں ارے تم تو اپنے گھر کی ہو گئی تم اپنا حصہ ہمارے لئے چھوڑ دو یہ مسئلہ بطور غور سن لیں آجا ترکہ جو ہے یہ جبری ہے جبری خام و خاہ چاہے نہ چاہے مانگے نہ مانگے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے جیسے ہی مرنے والے کا انتقال ہوا اس کے حصے دار وارث اس کے مالک ہو گئے اب اگر وہ یہ کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا تو اس کا حصہ زائل نہ ہو جائے گا اس کا حق باطل نہ ہو جائے گا لو قال ترکت نصیبی فلم یبتل فقاہ فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دے میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا تب بھی اس کا حق باطل نہیں ہوگا اچھا بٹا نہیں اولاد در اولاد اولاد در اولاد اشتراک دل اشتراک ہوتا چلا گیا اگر ہزاروں لوگ بھی نسل میں پیدا ہو گئے تو جو بھی باد والا مانگے گا وہ حصہ سلامت ہے پرائز نکلوائیے اور اس کا حصہ اسے دیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتو کل لذی حق انحق ہو ہر حقدار کا حق اسے پہنچا دو آپ کہیں گے کہ آج تقریر کیسی تقریر ہے یہی تو تقریر ہے دین کو سمجھو فقہ کو پہچانو اپنی منمانی سے زندگی گدار نہ یہ اسلامی زندگی نہیں اسلامی زندگی کی یہ شعبے ہیں اس لئے میں نے ارز کیا کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ ضروریات دین کا علم سیکھے ایمانیات کو سیکھے معاملات کو سیکھے معاملات کو سیکھے تجارت کے عداد سیکھے ہاں کچھ حصے ہیں علم کے جو سب کو سیکھنے فرض نہیں اگر ٹیلر ماشر کپڑے سیکھتا ہے تو اسے سلائی کے عداب و احکام سیکھنے چاہیے اس پر یہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرے زمرے کے کاموں کے بارے میں سیکھ دیکھو کوئی شخص دل پہ نہ کسی لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا اگر کوئی ٹیلر ہے تو وہ یہ حکام سیکھے کپڑا بچا لپیٹا ایک طرف کو ڈال دیا کل قیامت کے دن یہ ٹیلر صاحب اس حال میں آئیں گے کہ بچے ہوئے کپڑوں کا سب کا ایک بڑا جھنڈا بنا دیا جائے گا یہ اسے گھسیٹ نہ سکیں گے وہ انہیں گھسیٹ رہا ہوگا اور یہ وہ لے کر چلیں گے بچا ہوا کپڑا واپس دینا واجب ہے جتنا کپڑا لگا وہ لگا دو تو جو صالح لک ٹیلر ہوتے ہیں وہ کٹنگ تک لپیٹ کے باند کسوی میں رکھ دیتے ہیں لو بھائی یہ تمہاری کٹنگ ہے بچی ہوئی یہ لے جاؤ کار آمد ہے جب تمہاری بیکار ہے جب تمہاری اگر بیکار محض بھی ہے تو چولے میں آگ تو سلک جائے گی اور اب تو کام کرنے والے ان پٹیوں کی بھی دری بن دیتے ہیں تو کار آمد ہے اگر کوئی حجام اور کیا تراشنہ ناجائز کیا تراشنہ جائز اور کیا حرام کس کی عجرت لینا درست کس کی غلط یہ ہے علم دین میں نے ارز کیا کہ ان احکام کو کون سکھائے گا اور کب سیکھیں گے میرے آقا فرماتے ہیں ایک ساتھ کے لیے علم دین سیکھنا ایک ساتھ کے لیے کسی عالم کے پاس چلے گئے مدرسل میں داخل لینے کی ضرورت نہیں ہے سب کو بتمام و کرم سیکھنا یہ فرض کے پایا ہے لیکن عالم کے پاس جا کے سوال کرو دینی ضرورت کے مسائل پوچھو اگر ایک ساتھ خرچ ہوئی اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص پوری رات عبادت کرتا اس سے زیادہ عجر و ثواب اسے ایک ساتھ دین کی بات پوچھنے میں لگی اس پر ملے گا اگر کسی نے ایک گھنٹہ علم دین سیکھا اللہ تعالیٰ اسے تمام دن کی عبادت اور تمام رات کے قیام کا اور دن کے روزے کا ثواب عطا کرے گا اور ایک دن سیکھا تو پورے تین مہینے کے روزے تین مہینے کی عبادت کا ثواب اسے ملے گا یہ ہے علم دین اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے حالات اتنے خراب ہیں دل پر چوٹ لگتی ہے ایک ہنگامہ محشر ہوتو اس کو بھونوں سیکڑوں باتوں کا رہرے کے خیال آتا ہے اگر کسی عالم دین نے دین سیکھا اس لیے کہ خود اپنی اصلاح کرے گا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرے گا اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں میرا رب ازدو جل اسے ستر انبیاء اکرام کے اعمال صالحہ کے برابر عجر و سوا بتا فرمائے نبی کی علم ساتا خیر من احیائے پوری رات علم سیکھنے والا کتنا فضل پائے گا ایک سات والے کو پوری رات کا ثباب ہے حال یہ ہے بیٹے کے احکام باپ کو نہیں پتا باپ کے احکام بیٹے کو نہیں پتا چند بات غور سے سن لو درخت سے جو پتہ لگا رہتا ہے وہ پیلا پڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس درخت سے لگا ہوا ہے لیکن صلاحہ کی نظر اس کے چہرے سے بھاپتی ہے اور جب وہ بالکل پیلا ہوا تو درخت سے چھٹ کر گر گیا یہ باپ سے جدا ہو نا کیسا ہے اسے سمجھو درخت اور پتے کی مثال شاخ سے ٹوٹ کے زمین سے بھی جدا ہو نہ ہے برگ آوارہ بھی رق سے ہوا ہو نہ ہے شاخ سے ٹوٹ کے زمین میں گرا اب ہوا کے جھوکے آئے ہوا کا بھورا بن گیا تو گردش کر رہا ہے ادھر اُدھر 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 مارا مارا پھر رہا اور درخت سے پتہ ٹوٹ گیا نئے پتے پھوٹ آئے اس کی بہار پھر شاداب بوڑھ باپ کی تعظیم اللہ اکبر اللہ عز و جل فرماتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّم وَلَا تَنْهَرْهُمَا نہ انہیں اُف کہو نہ انہیں جھڑکو کیوں اس لیے کہ یہ تمہاری اصل ہے اور خوب یاد رکھو باپ جیتے جی اپنے مال کا خود مالک ہے چلتے راہ گیر کو چاہے تو دے دے وہ اس کا ہو گیا تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ تم اسے لے لو حاکموں کے پیروں میں گرنے میں فائدہ ہے باپ کی بے حرمتی کی تو جہنمی ماں کی بے حرمتی کی تب جہنمی یہ بڑا پرخار راستہ ہے اسلام نے ہر ایک کے حق کو محفوظ کیا باپ کو یہ حق نہیں کہ خلاف شراکام بچوں سے لے اس کے لئے جائز نہیں خلاف شرا بیٹے کو حکم دے بیٹا انکار کر سکتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو جو والدین کا مقام ہے اسے بھی کون سکھائے گا علم استاذوں کا مقام کون سکھائے گا علم عالم کا مقام کون بتائے گا علم کس کا کیا حق ہے کون بتائے گا علم علم دین کی بہار ہے اسلام نے اور ہم سب سے زیادہ اسی سے غافل ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے سکھانے اور حکام شرعی کو جاننے اور جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْبَلَاغُ بس ہمیں اور مہريد ہیں هاو مَا عَلَيْنَا